مزاہرین پر امن اور منظم انداز میں ریلی کو لے کر چلتے رہے لوگوں نے سیاسی رہنماؤں کی تصاویر اٹھا رکھی تھی لوگ جمہوریت کے حق میں اور فوجی بغاوت کے خلاف نارے بازی کر رہے تھے افغان طالبان نے اگوانستان سے امریکی فوج کی واپسی میں التوا کے امکان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے مجاہد امریکی فوجیوں کی واپسی میں کسی طرح کی توسیع پر کبھی بھی رضا مند نہیں ہوں گے طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے جرمن خبر رسائی دارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ توسیع پر کبھی راضی نہیں ہوں گے نیٹو امریکہ اور تمام فرقین اس بار پر متفق ہو چکے تھے کہ اگر وہ موجودہ بہران پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ جس معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں اسے نافذ کیا جائے بھارتی پنجاب میں ایک لا کسانوں نے مودی کے خلاف احتجاج کیا کسان رہنماؤں نے کہا کہ آٹھ مارچ کو پارلمنٹ کا گھیراؤ کیا جائے گا امریکہ کی ستاسی بڑی کسان یونینز بھی بھارتی کاشتکاروں کے حق میں بول اٹھیں بھارتی کسانوں کا کالے قوانین کے خلاف احتجاج پنجاب کے شہر برنالا میں کسانوں کی بڑی پنچائت منقید کی گئی کسان رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دلی پولیس نے کارکنوں کے خلاف جالی مقدمے بنائے رہنماؤں نے مزید کہا کہ سارے تہوار دھرنوں ہی میں منائے جائیں گے جلسے میں خواتین کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے کہا کہ آٹھ مارچ کو پارلمنٹ کا گھیراؤ بھی کیا جائے گا وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری نے کہا ہے کہ پاکستان نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین تیار کر لی مشین کے ذریعے ووٹر کی سی بھی نشان پر کلک کر کے ووٹ ڈال سکے گا وفاقی وزیر فواد چودری نے ووٹنگ مشین سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے حصے پر انتخابی نشانات ہوں گے اور مشین کا دوسرا حصہ پریزائیڈنگ آفیسر کے پاس ہوگا جسے آفیسر ہی الیکٹرونک ووٹنگ مشین آن کر سکے گا شاقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ دنیا کا خوبصورت ترین کرکٹ سٹیٹیم گوادر پی ایس ایل کی دو ٹیموں کے میچ کی مزبانی کرے گا اس بات کا اعلان معروف میں اس بانو گلوکار فخر عالم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ویڈیو پیغام میں کیا انہوں نے کہا کہ گوادر میں پی ایس ایل کی دو ٹیموں کا میچ ہوگا یہ میچ پی ایس ایل کے بعد کھیلا جائے گا جس کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا تمباک و نوشی خاص طور پر سگرٹ کی شکل میں تمباک و نوشی بلا شبا محلی قادت ہے پاکستان میں ہر روز چھے سے بارہ برس کی عمر کے سینکڑوں بچے سگرٹ نوشی کی بری لت کو اپناتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں خیر سرکاری تنظیم سپارک نے بچوں میں تمباک و نوشی کے خطرناک رجحان اور میڈیا کے کردار کے بارے میں ایک نشست گائیں نکات کیا مالم جبہ میں اونے والی ایک روزہ ورکشاپ میں ماہرین صحت قانونی ماہرین اور میڈیا سے وابستہ افراد نے شرکت کی ماہرین صحت نے شرکا کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں تمباک و نوشی کرنے والے افراد میں 13 سے 15 برس کے بچوں کی تعداد 10.7 فیصد ہے سب سے خطرناک رجحان سموک لیس ٹوبیکو کے بڑھتے ہوئے رجحان کا ہے جس میں روایتی نسوار کے ساتھ ای سیگریٹس اور نکوٹین پاؤزیج کا ہے میرا نام خلیل احمد ہے اور میں پروگرام مینجر ہوں سوسائیٹی فاردی پرٹیکشن آف تی رائٹس آف تی چائلڈ یہ سپارک بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والا ایک ادارہ ہے جو 1992 سے بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے اسی کے لیے آج کے سیشن کا پرپس یہ تھا کہ موسٹی جو ہے ٹوبیکو انڈسٹی جو ہے وہ ہمارے ایڈیٹرز اور جنرلیسٹ فرنڈز کے ساتھ جو ہے وہ رونگ انفرمیشن شیئر کرتی ہے مل کے کس طرح ہم اپنے بچوں کو جو ہے جو دیلی بارہ سو بچے سموکنگ سٹار کر رہے ہیں اور ایک لاکھ چھہ سر ہزار جو لوگ ہمارے جو ہے دیلی انوالی اس پہ موت کا شکار ہو رہے ہیں اس کو کس طرح اس نوکسان کو ہم کم کر سکتے ہیں ملکم کر جو ہے ہمہ بچوں کو بسکر ہے کہ ہمارے ہمارے کے لئے جو ہے worthless چند رہے ہیں بہنا چند رقمہ کے لغے میں بہترین مzoدہوں کا فرمک ہے جو ہمارے کے لئے이라는 صورت کے لئے کے لئے دراہ کردیم کر وقت کا موسیقی پیوک کس طرح سکتے ہیں جو ہے ڈیو ورادے ہیں اور ہمارے پیدا کے لئے ہمارے کتے ہیں جو بہتمین کرتے ہیں جو ہمارے کیا ورہوکو اس مقرمد کے لئے پیدا جو بچے مطلبتے ہیں ماہرین کے مطابق پاکستان میں ٹوبیکو مافیا اس قدر طاقتور ہے کہ احران کے باوجود حکومت کو سگریٹ کی ڈبیا پر تصویری وارننگ پچاسی سے کم کر کے ساٹھ فیصد کرنا پڑی اور اب موسم اسلام علیکم موسم کی تازہ ترین صورت حال کے مطابق منگل سے جمعیرات کے دوران اسلامباد سمیت ملکی بیشتر والا علاقوں میں مرتلہ جزوی عبرلوت رہنے کے ساتھ اس دوران اسلامباد سمیت خطے پوٹوہار میں بھی بھونڈا باندی ہو سکتی ہے پنجاب کے میدانی علاقوں ناروال گجراوالا گجرات مندی بہاودین چیالکوٹ لہور شیخ خکورہ فیصلہ پاہدوکارہ اور ساہیوال میں رات اور صبح کے اوقات میں دھن چھائی رہے گی رواہ ہفتے کے دوران صبحی زند اور بلوچستان میں موسم بددستور پشکی رہے گا یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں کیلئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.voiceofurdunews.nl یا فیس بک پیج پر کلک کریں اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب پیج کو سبسکرائب کر کے مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں دیکھتے رہیے وائس آف ردود